اسلام علیکم دو ہزار انی کے ورڈ کپ میں ایک مہا پرش نے کہا تھا کہ ایک دم حالات بدل دیئے ایک دم جذبات بدل دیئے تو یا بھائی صاحب یہ سیم صورتحال جو نا اماد و سیم اور اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ ہوئی ہے کہاں سے گرتے پڑتے یہ لوگ چیمپین بن گئے ہیں اور چیمپین بننے میں سپیشلی یا تو شعب ریڈرز کا ہاتھ ہے جس طرح کی شعب ریڈرز نے کل کرکٹ چھیلیا مائنڈ بلائنگ ایسا میڈر ٹیلینڈر میں آکے بیٹنگ کرنا پھر سنسیبل بیٹنگ کرنا ہے کہاں چکا لگانا ہے کہاں چکا نہیں لگانا ہے کہاں سنگل کرنا ہے کہاں سٹرائک روٹیٹ کرنا ہے کہاں کس پلیئر کو سامنے کرنا ہے اس پلیئر کو کہاں پہ کہاں بچانا ہے یہ شعب ریڈرز سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اور جہاں پہ میچ پھسا ہوا تھا شاہ بردرز نے کوئی ہنگی پھینگی نہیں ماری رام سے سٹرائک روٹیٹ کیا اور سنگل لے کے عماد کو آگے کیا جہاں پہ دیکھا آخری بال پہ ایک رنج یہ تھا ہنیان شاہ نے چھانپتی نہیں دکھائی رام سے سنگل لیا اور تھرڈ مین کی طرف گین نکالا اور رن لے کے اپنی ٹیم کو چیمپین بنوایا اور یہی چیز جو ہے نا شاہ بردرز کو سب سے اوپر کرتی ہے اسلام آباد یونائٹڈ نے ایک سو انسٹھ کے ٹارگٹ کو چیز کرتے ہوئے دو سو انسٹھ سمجھ لیا تھا اور بھائی صاحب اسلام آباد یونائٹڈ صرف اور صرف اس بار جیتی ہے اپنے عماد بھائی کی وجہ سے عماد بھائی نے پانچ وکٹیں جو ہے نا پی ایسل کے کیریئر میں بھی اور فائنل میں بھی لینے والے پہلے کھلاری بن گیا اس بندے نے کہا کہ بھائی صاحب مجھے تو یاد ہی اب بایا کہ ہم پی ایسل کھیلنے آئے ہیں پی ایسل کے تینوں میچز میں عماد وسیم کی کارکرتگی سب سے بہتر رہی ہے انہوں نے کوئٹ آگل ایڈیٹر کے خلاف بارہ رن دے کر تین وکٹیں لیں پھر اس کے بعد انہوں نے پشاور کے خلاف تو بھائی دھو کے رکھ دیا انہوں نے کوئی وکٹ تو نہیں لی مگر انہوں نے بیٹنگ میں ستاون رن بنا کے کہا کہ بھائی یہ لو یہ پڑھا ہے تمہارا اب فائنل کا ٹکٹ اب جیسے تمہارا دل کرے کلے نا جب فائنل کی باری آئی تو وہاں بھی بھائی صاحب بگڑ گئے اور جیسے ہی وہ عماد وسیم بالنگ کرنے کے لیے تو پورا سارا کراؤڈ جو ہے نا آپ کو پتہ بابر کا اور عماد وسیم کا آکڑے کا غیر ہے تو بھائی صاحب عماد وسیم جیسے ہی بالنگ کرنے آئے تو لوگوں نے بابر بابر چینڈی کرنا شروع کر دیا ایسے میں عماد بھائی غصہ کر گئے عماد بھائی نے آتے یاسر خان کو پکڑ لیا یاسر کے بعد اس کو ڈیورڈ ویلی کو پکڑ لیا اب ڈیورڈ ویلی کو اس وقت بھیجنا میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں ملتان سلطان والی مینجمنٹ دھنیا پی کے سوئی ہوئی تھی ایسا تو لیگ میچ میں ہو جاتا ہے چیئے کہ آپ کو پراپر ایزے بیٹنگ سیٹنگ کے ساتھ چلنا چاہیے تھا مگر آپ نے کہا کہ نہیں یار رسک لیتے ہیں اور پھر رسک ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں رسک پہ رسک لیئے ہیں اور بلا وجہ کے لیے ہیں جب آپ کو بتا ہے کہ یار ایک کھڑ پینچ قسم کا اماد وسیم والر ہے ٹی ٹوئنٹی کا آپ مانے یا نہ مانے اختلاف اپنی جگہ ہے اس بندے کے سامنے آپ ڈیورڈ ویلی کو بھیج رہے ہیں بھائی ویلی یہ جا اور وہ جا اس سے وہ رن بنا جاتا تو آپ کے لیے امپیکٹ فول تھا مگر وہ نہیں بنا پایا تو ٹیم پہ پریشر بن گیا پر اس کے بعد آپ نے افتخار سے پہلے خوش دیل کو بھیج دیا خوش دیل نے کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے اس کے بعد آپ نے فاری طور پر جو ہے وہ اسامہ میر کو بھیج دیا اسامہ میر کا بھائی ایک آدھا ٹولہ لگ جانا تو بڑی بات ہے اس نے پہلی وال پر چھکا لگایا دوسری پر اس کو پڑ گیا تھا شہدہ آپ کی یہ بندہ اب بھی اسی زون میں کھڑا ہوکہ مارے گا چلو یا تو آپ بولر کی اینگل سمجھ لو بول کدھر کروائے گا آپ اپنے سے دوب بول کو بلڑ آ رہے ہو اوپر کیاج دے رہے ہو وہاں سے اپنی ٹیم کو پریشر میں ڈال دیا یہ تو افتخار جو ہے نا تیس بتیس رن بنا گئے ہیں ورنہ آپ کی ٹیم تو ایک سو چالیس بھی نہ بنا پاتی ایک سو انسٹھ کے رن کو بھی انہوں نے اس قدر مشکل بنا دیا تھا کہ اسلام آباد کو لگا تھا اوہ بھائی صاحب یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا لگتا ہے اس بارپی چیمپئن جو ہے نا ہم نہیں بنیں گے مگر اسلام آباد یہاں پہ پہنچ کے بہت زیادہ خطرناک ہو گئی تھی مادر نصیم نے کہا کوئی بات نہیں آہستے میں کھڑا ہوں میں رن بناوں گا مگر نصیم شاہ نے کہا کہ بھائی تو تو بنائے گا بنائے گا مجھے شاہ برادرز ہم کس لیے ہیں ہم رن بنانے کے لیے یہ ٹیم میں ہیں بھائی نصیم نے جس طرح کا سکس لگایا نا چھکا یہ پورے جو میڈل آرڈ کے بیٹس میں ان کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی کیسے شاٹ لگاتے ہیں وہ بھی critical situation میں اس بندے نے بھائی صاحب اپنے آپ کو ثابت کر دیا اس بندے کی اور ایسے بندے کی جو اس طرح کی کرکٹ سنس رکھتا اور ٹیم میں ہونا بہت ضروری ہے اس بندے کو پتا تھا کہ اب آف سپنر لگا ہوا افتخار سامنے تو بچا کے رکھنا ہے اماد کو کیونکہ آپ کو پتا آف سپنر جو ہے نا وہ خبے بیٹس مین کا ویری دشمن ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ بھائی میں سامنے کھڑا ہوں سٹرائک ریٹریٹ کرتا ہوں سنگل ڈبل شاہ برادر نے بھائی شاہ نے دو چوکے ایک چھکا لگایا سترہ رن بنائے مگر اس بندے کے وہ رن جو ہے نا اس بندے نے رن بنا کے اپنی ٹیم کے لیے سامنے کھڑا کر دیا یہ لے بھائی وہ تو اس کو بانسر پڑا اور اس نے پیچھے کیا چھو گیا اس کے بعد ہنین آیا ہنین نے کوئی شان پتی نہیں دکھائی یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی شان پتی دکھا دو نا ایک بال آئی اور سلور رن تھا محمد علی نے بہت اچھی بالنگ کی چھے رن بچانے تھے اور چھے رن بچانے کے لیے سامنے نسیم ہے دوسری طرح محمد وسیم ہے چھے رن بچانے دل بردے کا کام تھا مگر علی نے کوشش پوری کی وہاں پہ ہنین کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں مائنڈ سیٹ کام کر گیا اس پر نا پھٹانو والی حرکت تو بلکل نہیں کرنی میں نے کرکٹ شارٹ کھیلنی ہے اس نے بلکل بال جو ہے نا فل ٹاس تھا سلو تھا میڈل کیا اور تھرڈ مین کی طرف یہ ہوتی ہے بھائی کرکٹ سیٹ آپ نے شان پتی نہیں دکھانی ہوتی ایسے موقع پر اگر وہ شارٹ کے چکر میں پڑتا یا مس ہو جاتی یہ اوپر کیا چلا جاتا تو سوپر آور ہوتا اور سوپر آور میں کچھ بھی ہو سکتا تھا برحال ملتان سلطان ایک بار پھر بدقسمت رہی چار ابھی تک فینل کھیلے ہیں تین ان میں سے ہار گئے ہیں ایک جیتا تھا اور بھائی صاحب کوئی پکڑ پکڑ کے قربانی کا بکرا دو کالا کیا پتا تمہاری بھی بابر کی طرح قسمت ہی پھزی پڑی ہو ادھر لوگ آپ کو رزوان کو گفتان بنانے کی سوڑ رہے ہیں اور ہم رزوان بھائیاں کے مسلسل جو ہے نا وہ نہیں جیت رہے آپ تین بار فینل میں پہنچے ہیں اور آپ جیت نہیں رہے رزوان بھائی کچھ تو کرمے کا بھی ہے آپ کریں اپنے ساتھ کچھ اللہ آپ کے لئے مزید رسانیہ فرمائے کانگریجولیشن